پہلی مرتبہ آپ کے دیارے محبت میں حاضری لگانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں یہ بستیاں ایسی بستیاں ہیں جہاں پہ ایسے ایسے علماء اکرام گزرے ایسے ایسے شورہ اکرام گزرے اور شورہ اکرام ہیں علماء اکرام ہیں کہ جن کے سامنے نظامت کرنا یا شیر پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے لکشائی اگر کر لی جائے تو زبان کانپنے لگتی ہے مگر یہ در اہلِ بیت ہے یہاں پہ بیزر ابو بزر بنا دیے جاتے ہیں گدہگر قونگر بنا دیے جاتے ہیں بلال غلام غلام بلال بنا دیے جاتے ہیں آئیے حضرات سب سے پہلے مہتل میں ایک دعا سب لوگ مل کے کریں شیخ زکستی علاللہ مقامہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی کے اعتبار سے یہ خبر پھیلائی گئی ہے کہ ان کو نائجریہ بھیج دیا گیا ہے اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نائجریہ بھیج دیا گیا ہے بہرحال وہ نائجریہ میں ہوں یا انڈیا میں ہوں یا کسی اور مرد میں پروردگار سب لوگ مل کے دعا کریں کہ پروردگار سید سجاد کے صدقے میں وہ جہاں بھی ہوں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا اور سید سجاد کے صدقے میں ان کو شفاء کلیت افرمانا اس لئے مرد مجاہد ہمارے فخر قوموں میں لگ ایک ایسی شخصیت جس نے یہ ثبوت پیش کیا کہ کربلا میں جو امام حسین نے کہا تھا کہ اگر کم لوگ بھی ہوں معتور ہوں اعتماد کے قابل ہوں تو زیادہ لوگوں کے غالب جا سکتا ہے ایک مرد مجاہد نے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو میں اکیلا ہوں مگر کتنے لوگوں کے غالب جاؤں گا کتنے لوگوں کو بایمان کر سکتا ہوں یہ ایک انسان نے ثابت کیا ہے اگر سب شیعوں میں ایسے شیعہ پانچ شیعہ دس شیعہ اگر انڈیا میں ہو جائیں پاکستان میں ہو جائیں تو قوم کی قیفیت کس منظر پر ہوگی آپ یہ تصور کر لیں کہ اگر شہر رگز جیسا ایک انسان انڈیا میں ہو ایک انسان پاکستان میں ہو کم از کم ہمیں ایک ایک انسان کی ہر ملک میں ضرورت ہے ایسے ہی عالم کی اور ایسا عالم ہمارے سامنے ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی پیرلی کرتے ہوئے کچھ لوگ پڑھیں اس لیے قوم پر لازم ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر عبادت کے بعد ان کی لئے دعا کریں کہ جہاں بھی ہوں صحیح سلامت ہوں آئیے حضرات کہ لالو موتی سے تل رہی ہے زبان لالو موتی سے تل رہی ہے زبان حوزِ کاؤسر سے دھل رہی ہے زبان لالو موتی سے تل رہی ہے زبان حوزِ کاؤسر سے دھل رہی ہے زبان بادب باملاحظہ حشیار عشق حیدر میں کھل رہی ہے زبان بادب باملاحظہ حشیار عشق حیدر میں کھل رہی ہے زبان آئے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے آئے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے آئے وفاؤں کے تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تھوڑا سا قریب آ جائیں اس لیے مجھے تقدیر کیلئے حواز دینا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا محول بنا رہے تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں اور جو مومنین ابھی باہر میٹھیں ان سے بھی بزاری شاکی برائے کرم اندر تشریف لے آئیں اور اس اعلان کے ساتھ کہ ایک قرآن نکالا جائے گا جو کسی ایک مومن کو جنت کی زیارت ہوگی یعنی کربلہ مولا جائے گا انشاءاللہ دعا کریں کہ اس میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں بھائی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا سب لوگ اپنے اپنے حق میں دعا کریں مگر اس کی شرط یہ ہے کہ قرآن آخری میں کھولا جائے گا جو لوگ موجود ہوں گے وہ ان کے اب نام پکارے جائیں گا اگر وہ موجود ہوگا تو اس کا قرآن نکلے گا اگر وہ موجود نہیں ہے تو قرآن دوسرا نکالا جائے گا جو یہاں موجود ہیں انہی کو یہ قرآن دیا جائے گا ایک کوئی انسان جو کربلا اے مولا کی زیارت کرے گا اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے پھر میری فکر کو دریا کی رمانی دے دے میں کہوں مصر اے اولا تمانی دے دے اسی انداز کا پھر مصر اے ثانی دے دے میں کہوں مصر اے اولا تمانی دے دے میں کہوں مصر اے اولا تمانی دے دے اسی انداز کا پھر مصر اے ثانی دے دے مدحہ کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے مدہ کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر مدہ کرنی ہے تیری آج میری فکر کو پھر علی اکبر کے تصدق میں جوانی دے دے تو خوشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے خوشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے آئیے حضرات صاحب میں گزارش کروں نہیں مصروں کے روشنی میں گزارش کرو عالی جناب مولانا شب الحسین صاحب سے کی وہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلع فرمائیں آپ حضرات سے گزارش انہار سلوہ سے استقبال کریں